اسلام علیکم دوستو آج ہم مسجد ایمپلی فیر میں آؤٹپورٹ ٹرسفارمر بنائیں گے اور اس کے پاور ایمپلی فیر کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے یہ دوستو آؤٹپورٹ ٹرسفارمر آپ ساڑھے ساتھ جمع ساڑھے ساتھ بولڈ یا ناؤ جمع ناؤ بولڈ کا ریوینڈ کریں گے اس میں ٹرسفارمر کے مختلف سائز ہوتے ہیں آپ سوا بی سوا سوا بی ڈیڑھ یا سوا بی دو انچ کی کور استعمال کر سکتے ہیں یا اس سے زیادہ پاور چاہیے تو آپ ڈیڑھ انچ یا دو انچ کی کور بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اسی حساب سے آپ کا ایمپلی فیر بھی بڑا ہو تو یہاں پہ آپ سوا بی سوا میں اگر استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اکیس نمبر اور پچیس نمبر تار استعمال کریں گے اور سوا بی ڈیڑھ میں آپ بیس اور تئیس اور سوا بی دو میں اٹھارہ اور اکیس نمبر تار یا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی گیج استعمال کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو نمبر میں نے لکھے ہیں وہی استعمال کریں اور یہاں پہ رہے ہیں سیکنٹری وینڈنگ میں آپ نے زیرو وولڈ تیس وولڈ پچاس وولڈ اور ستر وولڈ اور اس کے ساتھ آگے آٹوپٹ لائن پر سو ایک سو بیس یا ایک سو چاریس وولڈ تک کوئی بھی لپے آپ نکال سکتے ہیں تو یہ لپے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لپے نکال سکتے ہیں تو یہ آپ کو فیس بک پیج پر اس کی ڈیاگرام مل جائے گی وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا یہاں پر ہی آپ کیپچر کر لیں اور دوستو یہ ایمپلی فیر کا کپلنگ ٹرس فارمر کے بعد یہ دونوں ٹریول ٹرانزسٹر ہیں یہاں سے ان کے ایم میٹر سے پازیٹیو آڈیو آٹپٹ ہوگی اور یہ پاور سکشن یہاں پہ یہ ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں یہ دو دو پیرلر میں ہیں ان دونوں کے بیس کے اوپر یہاں پہ یہ ایک اورنج کلر اور بلیک کلر دونوں ان ٹرانزسٹروں کے بیس پر آڈیو انپورٹ دے دی گئی ہے اور یہ سرخ رنگ کی تار یہ پازیٹیو وولڈ ہیں جو کہ پاور سپلائی کی ہیں اور یہاں سے ہی یہ اس فین کے لیے یہ پازیٹیو وولڈ یہ ریزسٹنس لگائی گئی ہے یہ پچاسی اوم کی اور یہ ایم میٹر سے آٹپٹ لے کر آٹپٹ ٹرانسفارمر کو انپورٹ دی گئی ہے یہ لیفٹ اور رائٹ دونوں چینل سے اس آٹپٹ ٹرانسفارمر کو دے دی ہے اور اس کی سنٹر پین کو یہ نیگٹیو وولڈ دے دی گئی ہے اور یہ اس کی آٹپٹ یہاں پر یہ دو تاریں لگا کر لیڈی جو کہ اسے ایمپلیفیر کے فرنٹ پر لگی ہوئی ہے یہاں پہ میٹر بھی لگایا جا سکتا ہے اور یہ لیڈی بھی ہیں تو یہ ساری لیڈی سیریز میں ہیں تو ان کو یہ یہاں سے سرکٹ سے کرنٹ دینے کی بجائے انہوں نے آٹپٹ ٹرانسفارمر سے دے دیا ہے پہلے لوگ تو اس کی زیرو وولڈ ہے دوسری تیس وولڈ اور اس کے بعد یہ یہاں سے ہی آٹپٹ لے گی ہے انیڈی کے لیے اور یہ تیسرے نمبر پہ جو لوپ ہے یہ فیڈبیک بھی لے گی ہے اور یہاں پہ چالیس وولڈ اور یہ آخری میں ساٹھ وولڈ کی لوپ ہے اور یہ لائن آٹپٹ یہاں پر آپ وہ سفید سپیکر بھی ہوتے ہیں جن میں لائن انپوٹ ہوتی ہے ان کے لیے بھی آٹپٹ ہوتی ہے اور یہ چار آٹھ سولہ اوم آٹپٹ جو کہ یہاں پر وولڈ ہی ہوتے ہیں لیکن یہ اوم کا یہاں پہ لکھا جاتا ہے اور آپ اپنی مرضی سے جتنے زیادہ فاصلے پہ سپیکر ہیں اسی حساب سے تار کا استعمال کریں اور یہ لائن آٹپٹ ان لائن والے سپیکروں پر آپ یہاں سے آٹپٹ دے کر وہاں سے وولڈ کو بھی سیلیکٹ کریں گے کہ انہیں سپیکروں کو کتنے وولڈ دینے چاہیے اور آٹپٹ کتنی آڈیو لینی ہے اس میں دو سیلیکٹر سوچ لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ جس سے مرضی ہے اس کی سیلیکشن کرنے اور یہ آردھ کا کنیکشن ہے ایمپلی فیر کو آردھ کر دیا کریں اس کے وجہ سے ایمپلی فیر جو اکثر ریڈیو کی آواز کھینچ رہے ہوتی ہیں ایک تو وہ نہیں آئے گی دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ چھت والے فین شارٹ ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ یونٹ کیونکہ اکثر چھت پر یا مینار پر لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں سے یہ لیکج لے کر ایمپلی فیر میں پازٹیف بورڈ شارٹ کے آ جاتی ہیں اور مائک کے ذریعے شارٹ بندے کو لگ جاتی ہے تو یہ اردھ کے ذریعے آپ اس شارٹ سے بھی پچ سکتے ہیں اور آئے روز جو ایمپلی فیر کی یونٹ جل جاتی ہیں آپ اس سے بھی بچ جائیں گے تو یہ دوستو ایمپلی فیر کے بارے میں معلومات تھی جو کہ میں نے تمام ویڈیوز علیدہ علیدہ ایک ایک ایسا کر کے بنائی ہیں تاکہ جو دوست یہ کام سیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو بنانا چاہتے ہیں یا ان کے پاس روپیرنگ کے لیے اپلی فیر آ جائے تو وہ خود اس کو روپیر کر سکے اور کوئی بھی مشکل اس میں نہیں ہے ہر چیز کو میں نے علیدہ علیدہ ویڈیو اور اس کی ایسے بنائے ہیں تاکہ کوئی دوست اس سے سیکھنا بھی چاہ رہا ہے اس کو بنانا بھی چاہ رہا ہے تو وہ اس کو بنا سکے اور اس کے ساتھ ایک اور ایمپلی فیر جو کہ یہ آپ نارملی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ڈیک میں یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے چوبیس چمہ چوبیس کا تو اس کے ساتھ آپ آٹپورٹ رسوارمر کیسے لگائیں گے اور اس کے ساتھ کیسے طرح کا آٹپورٹ رسوارمر Mode Design ہوگا وہ اور اس سرکٹ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ایک اور نئی ویڈیو بناوں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ اس سرکٹ کو بھی آپ اس ایمپلی فیر کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اس ایمپلی فیر کے سرکٹ کے ساتھ یہ کیسے چلے گا اور آٹپورٹ رسوارمر کے ساتھ یہ کیسے چلے گا تو نیکسٹ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حضور ہوں گا تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم